موسیقی دیکھتے ہیں ان کو سنتے کانو اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَالَيْكُمْ السَّلَامُ کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے سار بلوی اے ون بہترین ماشاءاللہ آج تو آپ ڈبل ڈیکر بس کے ڈرائیور لگ رہے ہیں بلوی شرٹ آپ پہ کمال ججتی ہے اس طرح درائیور نے پوچھو نا کہ نوکری تو کیوں کا ڈیا یار پہلے گیرچی کراچی کا ڈی لے گئی اے ہو جے ڈرائیور تیز بریک مار کے کہنے دا کیسا فر وجہ نا مو سیٹا نا اچھا پہلے دن ہی جوب سے چھٹی ہو گئی اچھا کیوں پہلے تو کنڈیکٹر کو ہی ساتھ نہیں لے گئے جب آگے بس گئی تو چلتی بس میں سواریوں سے کراہ لینے آگئے اس طرح درائیور نے نیرچ بس اٹھ کے سواریوں نے کہہ رہے ہیں دے جیڑا نہیں نہ آئے گا پھر میں انجی کرانگا بس اڈے میں سے نکالتے ہیں کہنے لگ جاتے پائی جن دو تر بندے کے آجو میں ان میں ڈی چلاونی نہیں دو جے پھر اسی باتیں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف گروہ کرنے پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ہی ساتھ سپیشل اسسٹن اور چیف پنسٹر ہیں آن یوٹھ افیرز اور سپورٹس جناب ملک امر فاروق اور ایک ساتھ ہماری دوسری مہمان خاص طبیق راجی تشریف لائیوی ہے موڈل این ایکٹر محترمہ زینب راجہ موڈل بھی ہیں اور ایکٹرس بھی اس وقت کمال ہیں اور ایک شیر میں لے کے آئے ہوں جی بائی جن کے لئے جب ایک مخمسے میں گر گئی ہے سیاست ٹٹھے خو میں گر گئی ہے اور قیادت کیا کرے مہنگائی اس کے زبردستی گلے میں آڑ گئی ہے آڑ گئی ہے ملک دی پگنال ویرنا ویڈو ملک دی پگنال ویرنا ویڈو اے اگ جے اگنال ویرنا ویڈو ایک دو تے رین دےو پورے جگنال ویرنا ویڈو جن کے یار کمال ہوتے ہیں وہ دنیا میں بے مثال ہوتے ہیں جو ہس کے ووٹ دیتے ہیں عمر وہ پانچ سال مہنگائی کی وجہ سے کیوں روتے ہیں جی عمر صاحب کیا حال چل ہیں آپ کے جی شکر الحمدللہ جی سر آپ ہیں چیف منیسر کے اسسسٹنٹ جی یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا ہے سر تعلق آپ کا ہے اور پتا ہمیں ہوگا یوت کے افیرز تو سارے ٹھیک چل رہے ہیں سارے ٹھیک چل رہے ہیں اور سپورٹس کیسی چل رہی ہے سپورٹس بھی ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا تھا کہ کچھ سٹاپ آیا تھا سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں وہ جو شروع ہونے جا رہی ہیں وہ سرگرمیاں سیاست کی ہیں یا کھیل کی دونوں ہی لگتی ہیں سیاست تو پہلے ہی گرم ہے دو تین جلسے ہیں دیوائے تو سیاست گرم ہوئی اچھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے نہیں پہلے بھی جلسے ہوتے رہے لیکن جو جس طریقے سے خان صاحب جلسے کرتے تھے اس طریقے سے اب ان کا شو نہیں ہوئی تانو بڑا فیدہ ہو سکتا ہے نا جلسے ہیں اگر ماسک دا ٹھیکا تو اسی لیلہ ہوتے سنیٹائزر دا ماسک کوئی بھی نہیں پہنتا اس کے وئی اسے کرونا پھر بڑھ رہا ہاں جی نہیں میں تو ماسک لے کے آئے ہوں جی ساتھ میں ہے میرے بارے ان سے اپنا ماسک ہے یہ بلکل ہے جی زہنب کیا حال چال ہے آپ کے بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا آپ نے شو دیکھا ہوا ہے نا میرا فیوریٹ شو آئی ہے آپ کا فیوریٹ شو ہے کیوں آپ کا فیوریٹ شو ہے میری وجہ سے لیجنڈز کی وجہ سے لیجنڈز لیجنڈز کیا میں کہا لیجنڈز کار ہو دنے دس او بے دو لیجنڈز دو ہے جنہیں بڑی عمر کے لوگ ہوں جو بہت زیادہ کوئی تیس چالیس سال سے کام کر رہے ہوں تو جو کام تیس چالیس سال سے کر رہے ہیں ان کی عمر تو پھر کم از کم تینکیو سر لیجنڈز آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں کالی شیٹ میں آپ نے لیجنڈز کو پہلے دیکھا ہوا ہے بلکل دیکھا ہوا ہے اور میں بہت بڑی فین ہوں بہت بڑی اور آپ کو تو میں ککی دادا کے ٹائم سے میں آکی بہت بڑی فین ہوں بلکل آپ کے تیٹر پلیز بھی دیکھے ہیں مجھے پنجابی نہیں سمجھ آتی ہے بول نہیں سکتی بچپن کا وہ میرا ڈراما تھا ککی دادا پی ٹی وی پہ آتا تھا ایک ڈراما ایسی ہی ہے جی وسیم عباد صاحب کا ڈراما تھا اچھا آمد کبھی خان صاحب اس میں ایک لیڈ رول کرتے تھے اچھا آئی ایم ویری سکنی تو میرے دوست مجھے ککی دادا کہتے تھے اچھا تو یعنی کہ آپ اپنے دوستوں میں افتخار تھاکو ٹھہری ہیں اہم صید نے نا بلکل تو مطلب آنر کی بات ہے میں آپ تینوں کے سامنے بیٹھی ہوں آپ کی اس سے پہلے کبھی پولیٹیشن سے ملاقات ہوئی ہے کبھی بھی نہیں تو کیسا پایا آپ نے ویسے ہوتے جیسے آپ کے ذہن میں تھے میں بلکل خود پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے ابھی ہم تھوڑے دسپوائنٹڈ ہیں لیکن موقع دینا چاہیے دسپوائنٹڈ کیوں ہیں آپ دسپوائنٹڈ اس لیے ہیں کہ جو مہنگائی اور جو بھی اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے بٹ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ موقع دیا ہے ان کو کام کرنے کا پچھلے لوگ جو ہیں وہ صدیوں انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور یہ سردیوں میں حکومت کر رہا ہے پہلا موقع ملا ہے تو کچھ مستیکس ہوتی ہیں مگر جو مستیکس ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں مگر مستیکس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہی ہیں یہ اتنا پولیٹکس کرنی کوئی کرے نہیں کرے ملک صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اپنے ہلکے جو سردیاں آگئے نا سویٹر لے گی دیتے ہیں سارے ہمیں کیا یہ بات سچ ہے ملک صاحب ملک صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں آپ نہیں لے آگئے ملک صاحب جنرل آپ کے ووٹر کا یہ ایک بڑا جملہ ساتھ آتا ہے کہ ہم اسپوائنٹڈ ہیں وہ شاید جو وادے کر دیئے تھے وہ پورے نہ ہو سکے یا وفا نہ ہو پائے اور پنجاب میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑا آپ لوگوں کے پر ایک سوالیاں نشان ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو ریکٹفائی بھی کر رہے ہیں پہلی بات تو انہوں نے کہا جی تھوڑے سے ڈس پوائنٹ ہے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے دیکھیں ایک نئی حکومت آئی ہے جی اور بہت سے نئے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سیکھنا بھی ہے یہی سے سیکھنا ہے گھر سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا پی ٹی آئی حکومت میں پہلی دفعہ آئی ہے اور خان صاحب شاید بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے فالو آورز ہوں گے میں بھی ان میں شامل ہوں خان صاحب بھی شاید یہی سوچتے کہ ایک دفعہ حکومت بنا لیں گے تو ہر چیز کو سیدھی کر دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اماندار قیادت تو آ گئی لیکن جو سسٹم کے پیدا گئی رہنا وہ اب بہار ہو گئے لیکن سسٹم انہی کا پیدا کیا ہو سسٹم ابھی اماندار قیادت کو قبول نہیں کر رہی تو یہ ایشوز ہیں اور سسٹم کے ایشوز ہیں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی منگائی کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بات کروں پوری دنیا میں منگائی ہوئی ہے اور آپ آج بھی چیک کر لیں میں یو ای بیسٹ ہوں تو میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ جو آج سے ایک سال یا چھے مہینے پہلے آپ گروسری کرنے جاتے تھے پہلے دو سو درم میں پوری ایک باکٹ بڑھ جاتی تھی اب بھی پانسو چھے سو درم لگتے ہیں تو یہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سی چیزیں آج بھی پاکستان میں سستی ہوں گی بنسبت باہر کے ملکوں کے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں لوگوں کے جو انکم سورسس تھے وہ نہیں بڑھے اور اس کا قصور کیا ہماری حکومت تو نہیں ہے اس کا قصور وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کرنا تھا تو انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے پرسنل جو اجنڈے تھے انہی کو لاغو کیا لونز لیے میں کہتا ہوں پول بنائے بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے بنائی جن کی ضرورت نہیں تھی انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں آپ کے ویورز کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ٹائم چاہیے کم سے کم میں دس سال آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دس سال میں ملک آپ کا بہترین ٹریک میں آ جائے گا چلا سکرہ سو دن تو دس سال دے دے آئے گی نہیں یہ ایک سیریس بات کر رہا ہوں میں بھی اس لیے گھبر آ رہا ہوں کہ آپ سیریس بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں دیکھیں تین سال کے بعد میں ابھی میں پہلے میں سمجھتا تھا کہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی لیکن ابھی مجھے خود بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں دیکھیں جنہوں نے ہمیں ووڈ دیا ہے پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑے سے ڈس پوائنٹ ہیں اور اتنی خورن اوام ہے جنہوں نے طریف کی ہے پی ٹی آئی کے تو آپ کو بھی چاہیے طریف کریں تھوڑی سی ایتا انہو خوبصورت اوام نہیں لگی تو کیا لیجنڈ خوبصورت نہیں ہو سکتے نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں یہ تھے خوبصورت ہے اتنے خوبصورت آپ تو آپ نے ہمارے کہنے پہ کہے پہلے آپ کو نیچرلی آپ کے موہ سے نہیں لکھ لیے آپ کا دل ماننی رہا ہے دیکھیں آپ حوصل ہیں نا جی تو مسئلہ یہ ہے دیکھیں ان سے آپ نے بات پوچھی کہ انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں تو آپ نے کہا کہ بہت سی غلطی ہیں کہ انہوں نے کہا ہم تھوڑے سے ڈس پوائنٹ ہیں تو ظاہری بات ہے اگر اتنی انٹلیکچول میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت لیڈی اتنی طریف کر رہی ہے پی ٹی آئی کی اگر آپ نے ویسے بڑا پی ٹی آئی کی آڈ میں ان کو کمپلیمنٹ بھی دیا یہ آپ نے محسوس کیا جی تھانکیو سو مچ آپ اس طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہماری حکومت تو دیکھیں جیسی بھی ہے وہ تو ہم صحیح کریں لیں گے لیکن آپ بہت حسین ہیں ایک تیر سے انہوں نے دو نشان کی ایک تیر سے آپ نے دو شکار کیے ہیں ماشاءاللہ آپ اتنے پرانے ہو گئے ابھی تک آپ خوبصورت ہیں میں بچپن سے آپ کو ڈراموں میں دیکھتا تھا مگر میں بڑا ہو گیا اور آج بھی آپ ویسے ہی ہیں حیرانی اس بات پر ہے کہ میں شاید پورے پاکستان میں وہ پہلی چیز ہوں گا جس کو آپ لوگوں نے پچھلی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اچھا مانے میں تو ان حکومتوں کے زمانے میں بھی تھا تو میں اچھا کیسے ہو گیا میں کہتا ہوں نا آپ جتنے پرانے ہوتے جا رہے ہیں آپ اتنے ہی خوبصورت ہوتے جائے ہیں یہ نواز شریف کو کیوں نہیں کہتے گا نفرتیں دے کے مجھے پیار دیا جائے گا بھوت سر سے میرے اتار دیا جائے گا ہر شہر میں وہ بنانے لگے لنگر خانے ہم سمجھتے تھے روزگار دیا جائے گا کام گھر کے لیے چائیں گے جس میں سارا دن چھ دنوں بعد وہ اتوار دیا جائے گا ہائے ہائے آہ برشور امالا نے بری بڑی بتمیری کیتی ہے میں مکندہ نہیں ہو کیا میں مہین کر کے وکے پیچھوں تھو دم ملکم بیک تو مزاکرات زینب آپ نے ماسکوں میں ماسٹرز کیا تو یہ ایکٹنگ کا آپ کو خیال یا شوق اس وقت ہوا یا اس سے پہلے شوق مجھے بچپن سے ہے مجھے یاد ہے گھر میں جب مہمان آتے تھے تو بچوں سے پوچھتا ہے آپ کو کیا بننا ہے میں چار بھائیوں کی کلوتی بہن ہوں تو سب بھائی کہتے تھے کسی کو پائلٹ بننا ہے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے مجھے ٹی وی میں آنا ہے ٹی وی کی طرح پوائنٹ کر کے تو ملک صاحب وہ چار بھائیوں کی ماشاءاللہ کلوتی بھائی چار بھائیوں کی ایک لوتی بھائی اور ایک بارڈی بیلڈر بھی ہے اور ایک بریک بھائی چھوٹے ہوگی یہ پھر ظاہری بارے یہ بڑی ہوگی نہیں بھائی آپ سے بڑے ہیں میں سب سے بڑی ہوں سب سے بڑی ہے یہ صرف میرا ایڈیا ٹھیک نکلا کیوں نہیں پیارے لگے پھلے دس ہو دے کسی پیارے ہو بڑے سیاست ہلتے آن دے ہو چھڑو ایڈیا کمان جو ملک صاحب نے پٹیاں ہویاں ہونے ملک صاحب نے کیوں ملک صاحب ایڈیاں کمان جو ٹنڈا ہو جاندی ہے جو آپ نے بھی کبھی دیکھا کہ غور سے آپ کو کیوں دیکھتا ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو کہ یہ ضرور مجھے دیکھے ہے کوئی ایسا نہیں ہے ہی نہیں کبھی ملائی نہیں کبھی ملائی نہیں سوچا تو ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا آئے مجھے بھی نہیں کبھی بھی نہیں ابھی میں بہت چھوٹی ہوں بہت چھوٹی کی مانچہ صرف بھی جو نکلے جی چھوٹے آئیڈیال بھی تو ہوتے نا چھوٹے بچے کا بھی تو وہ آئیڈیال تو ہوگا ہمائیو سعید ہمائیو سعید بابا انشاءاللہ بچے بھی پساندھ کر دے ہمائیو ہمائیو سعید کونسا بچے ہیں وہ بھی بڑے پرانے نہیں مگر ان کو بھی آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا ظاہر چھوٹے ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں ہمیں اے تُس ہی آئے ہونے کی تو جوان ہویا جی تو پی ٹی آئی آئی ہے دیکھیں آل موست بیس سے پچیس سال تو ان کو ہو گئے ہیں اور بندہ اگر دس سال کی اس میں ہی کو ڈراما دیکھا ہو تو اس کو یاد تو رہتا ہے کہ یہ ایکٹر تھا دیکھیں ملک صاحب دی عمر این ہی نہیں نہیں گی میرے خیال نہ کوئی ستائی ٹھائی سال ایج ہوئے گی کتنی؟ ایج ویسے نہ ہی پوچھے تو اچھا دیکھیں کمپٹیشن چل رہا ہے کمپٹیشن چل رہا ہے ملک صاحب کس کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے آپ کا یاں میں نے سنا کوئی کہہ رہا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں میں کتنا بڑا ہوں نہیں نہیں آپ بھی کوئی بتائیں نا کہ آپ کی ایج کیا تھا کہ میں بھی کیسے کوں کہ میرے دادا آپ کو بچپن سے دیکھ رہے تھے نہیں بتائیں صاحب میری تو فورٹی ہے تو اسی میرے تو ستارہ سال ورڈے جی ماں چل رہا ہے وہ بوری دیا نہیں انہوں نے کنفیشن کیا ہے آپ نے کسیئر میں پہلا ڈراما کیا ہے میں نے کیا تھا سن دوزار ایک میں چالیس سال آپ انیس سال میں بچے تھے بچے ہی انہیں نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچہ تو نہیں انسان انسان کی چودہ پندرہ سال سے شروع ہوتی اٹھارہ انہیں سے بچے ہی ہوتا ہے ابھی دیکھیں نا یہ بیٹھی ہیں ان کی عمر بھی تو بیس بائی سال ہوگی یہ بھی بچی کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو پھر میری بات تو ٹھیک ہوگی ابھی انہوں نے کہا نہیں کہ میں بچی ہوں ابھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا میں چھوٹی ہوں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ کہہ رہی ہے یہ چھوٹی ہے تو ہم بھی چھوٹی ہوں گے پھر بیس بیس سال کو یہ جو پوائنٹ آف یو ہے یہ مجھے بڑا انٹرسنگ لگا ہے میرے خیال سے آپ کی بلکل صحیح اپوائنٹمنٹ ہوئی یہ ہی یوتھ افیر ہے مجھے بچے ہوں بھو جو پوائنٹ ہوئی آپ جانتے ہیں کہ میں بہت جانتے ہیں مجھے بچے ہوں میں نے اچھی جاب ملی اسے جیل روڑ تے انہوں نے کہا شو روم میں گدیاں ہی گدیاں کھلوٹیاں تو انہوں نے صاف کرنے ہیں تے گاہ کے دے سامنے دیاں تو ریفہ کرنیاں نے جنیاں گدیاں بکن گیاں تہنوں کمیشن دے آنگے پہلے دن ہی جارہاں گدیاں بکیاں شام نے میرا کمیشن بنیاں میں کہا نہیں میں نے نہیں چاہی دا میں تین چار دن آباز لماں گا سو دوجہ دن میں چھے گدیاں بکیاں آج تیجہ دن سی چار گدیاں بکیاں نا تے پنجمہ بندہ کہنے دا ہے میں ٹیسٹ ڈرائیو ہوں گا مالک نے میں نے کہا تو پسنجر سیٹ بے جاں نال جا کے تے ٹیسٹ ڈرائیو کرا کے لیا تھوڑا جا کے گئے تے ہلکی ہلکی بارے شروع ہوگی میں نے کہا نا I feel that کہ یہ چواکاتے میں کہا نو پرابلم تسی سیٹ تے لاؤ میں چیک کرنا جا کٹ بھی ہوئی تے میں موں ڈالی پات دیاں گا کہتا اکتا ہی خواہ میں آکے تیر دے کول بیٹھاں اور شون کر کے پچھا آکے لیا گیا اوٹھے ساری میٹی میری اکھنچ پہ گیا میں تے نظر ہی نہیں ہے ہے نو کیا کہ ہی نو گاڑی چلی گئی آنکھوں میں دھول جوکنا ملک مکانی دیتھے میں انہوں نے چھوٹے گیاں شوہرون تے انہوں نے مینو وہ چپی رہاں کسنے تھوڑے کرائے نے کہندلی ہو دیتا ہے کہ پرچا ہوئے گا تیرے دیتے بھی پرچا ہوئے گا ہوئے ہوئے تو میں آج رنٹ دینا سی ورن میں کار بھی نہیں جا سکتا مالک مکانی نے بھی مینو کتے گی کچھو کچھو مار کھاؤں تو آئی نیڈی ففتین تھانگ دو آرہا لینے میں تو انہوں واپس کھات دیا گا مالک مکانی دیتھے میں انہوں نے چھوٹے بھرے چھوٹے مار دی میرے نک تو پھار کے کہ یہاں کھٹی ہے کھٹی ہے کھٹی ہے کھٹی ہے کھٹی ہے ہوں سے میلیاں نعرہ کھٹی ہیں دیاں دیا نے تو اسے میں انہوں نے بچا سکتے ہو پندرہ نزار پر دے کے پروبلم میرے پاس ہے نہیں نہیں ہوتے خیر میں انہوں شروع تھے پتہ تو آدھے کل کھٹی بھی نہیں نہیں ہوتے پیسے مل دی لی ہوتے پیسے ہی دنیا پیسے نہ دی لی آپ ابھی میمان سے ٹرے کر لیں مارے پاس وہ ٹھے پاؤ وہ ٹھے پاؤ یہ وہ نہیں ہے نہ پاؤ ساڈے لکھ ہوتے تھی الیکشن ہے ہی نہیں الیکشن تین سال بعد ہو ناں جا کے لے وہ ابھی پیٹی آئی دا ہے اگلے پانچ سال بھی پیٹی آئی دا ہے انشاءاللہ جنے میند کر رہے ہیں چینے امپورٹ کر رہے ہیں گندم امپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے چوئے پہجان گے سارا کو سستہ ملے گا وجد امڈا آگئے امران میری جان وہ بن گئے نام پاکستان وہ بن گئے نام پاکستان آئی لاوار عمران خان آئی لاوار شاہ ممورٹ کر رہی آئی لاوار جہانگیر ترین پہلے آہاá امران خان زندہ باد شاہ ممورٹ کر رہی زندہ باد امپ پیجرولا دا کی نائے ملک امر بھارک سے دعوار دعوار مشیر لائے چار مار دو چار سے پیمت ہو گئی انو کندہ نے جگے ایت پنجی سال کو مچ کو چلانا ہے والی بڑے بندے برشور مالے نے میری بڑی بٹمیری کیتیا میں نے انو کندہ نہیں ہو کہ یہ مہن کر کے ویک سے پچھو ٹھو دعوار لی ایٹی ایم تو پٹ کے یوکے لائے گنے اگلے اور او ڈراما میں توڑا ویک ہے جنجھ کیسر پیئے توڑا ہیرو سی میرا پیہ گر آیا میرا پیہ گر آیا میرا پیہ گر آیا اے نہیں سن اے سی اے سی اے سی اے سن اے سن تے فر اینڈ تے جا کے توسی گولی ماری تفوت ہو گئے مزاک رات زینب یہ بتائیں آلڈیڈی آپ کی ضرورت وڈراما جب آپ کی دراما ہے تو کوئی آپ کی وشلسٹ ہے اکٹرز وڈریکٹرز ہمایوں سہید ہمایوں سہید ایک ہوگے وہ تو ظاہری بات ہے پاکستان میں وہ ہی ہیں ان کے لاوہ کوئی نہ ہو ڈرامے میں اببو کا امی کا بھائی کا بہن کا ہیرو کا سبکا رول وہ اکیلے ہی کر رہے ہوں آپ کے ساتھ ہیں فیمیلز میں سبا کمر کے ساتھ سبا کمر بھی ہیں فواد خان بھی مجھے بہت اچھے لگتا ہے بہت سارے ہیں جن کے ساتھ میرا دریم ہے کام کرنے کا ہمائیو سعید دریم ہے ہمائیو سعید کے ساتھ کام کرنے کا ہمائیو سعید صاحب آپ خواب کی صورت اختیار کر چکے ہوئے ہیں ایک دوم تری دے ہیرو ملک امر فاروق وہ کیسے لگ رہے ہیں درنوے در دوم تری نے کی تسی ہے آپ کو کوئی شوق فنون لطیفہ کا فلموں کا گانے ڈرامے کسی چیز کا دیکھنے کی حد تک ہے تو ہوگا کوئی ابھی ریسٹلی کو آپ نے فلم دیکھی جو آپ کو پسند آئی کوئی دراما میرے شعال میں تم میرے ساتھ ہو اللہ ایک دراما آپ لوگوں کو عادت پڑ گی ہے یہ حکومت کر کر کہ جس کو بھی دیکھنا اس کو کہنا تم میرے ساتھ ہو سب آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی اپوزیشن بھی ہوتی ہے نہیں اگر کوئی بندہ میرے پاس نہ ہو تو اسی یہی کہنا تم میرے ساتھ ہو بھی ویسے میرا دل کر رہا میں ان کا ڈراما ضرور دیکھوں ان کو بتائیے کہ کون سا ڈراما آپ چاہیں گے منہ التجا منہ التجا یعنی دل کی التجا یہ تو بسے آپ لوگوں کے مطلب کا نام ہے سی ایم صاحب نے جڑی ہیں فیلان دیتی ہو وہے کھو ڈرامے نامے دیتے بیش میں ایک بندہ یہ نوجوان ہیں تو ان کو ہم پنجاب میں بھی دعویت دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں آپ یوتھ افیرز کے اسسسٹن ہیں تو آپ ان کو کوئی امبیسیڈر کیوں نہیں بنا دیتے بلکل آپ راضی ہیں مجھ سے پوچھ لے میں بننا چاہاری ہوں ہمیں اس لیے میں آپ سے کہا فورن بوگ کری جا رہے ہیں آپ بتائیں مجھے پولیٹکس میں کوئی انٹریسٹ نہیں تو یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے نا جی تو سیئے نا 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 ملیج بلیڈ کاب کھول دے ہم اس لیوٹ کو تو موقع دے رہے ہیں خان صاحب کا ویجن بھی ہے کہ نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں لہن سے نوجوان ہیں آپ کی کابینہ کے اندر پنجاب میں مجھے گنوائیں تو صحیح دیکھیں جی میں تو اپنے آپ کو نوجوان نہیں کہتا لیکن میں ایک ہو گیا اور بتائیں اور بھی ہیں اس میں کافی نوجوان ہیں تیمور ہیں حافظ ہیں وہ سب ان کی ایچ اپی کم ہے مجھ سے کافی لڑکی ہیں بزدار صاحب خود بھی ہیں بزدار صاحب کی خود بھی اتنی ایچ زیادہ نہیں وہ بھی نوجوان میرے خیال میں آپ جیسی عمر ہوگی نہیں نہیں نوجوان جی برزار صاحب بھی ہے اگر وہ وزیرہ اللہ نا 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 دے اگر وہ ٹائگر فوز چارجوں نا دے اگر وہ پاؤنا گھنٹہ بھیجت رہے اچھا حالے میں ہاتھ مو تو رہے تے میڈم تیار ہو رہا ہے کون یعنی توڑی برج آئی اچھا تیار ہو رہا ہے سن ٹھیک ہے میں کہ صویرے صویرے کدھر تیار ہو رہے ہوں ہاں کہندہ نے بانجے تے بانجیاں دیا شادیاں آ رہی ہیں نا تے میں جانے بیوٹی پالر اچھا دےو دو ہزار پیہ ٹھیک ہے میں ہی کر کے انہوں دے چیرہ غورنر ویکھے ہاں میں کہ پانچ ہزار لگے گا ہاں 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 میں کیا ہے اوہ لال پی لی ہوئی ہے توڑی برج آئی اچھا میں نے کہا دیا توڑا مطلب ہے میں بات سو رہا تھا ہاں میں کہا اللہ دیے بندیئے تو اسی بات سو رہا تھا نہیں ہے بٹ حالات و واقعات جنہے کہہ رہے نے بھئی دو سال ہو گئے پی ٹی آئی نوں اگو تین سال رہن دنے دو تین پانچ میں کہا مہنگائی دے سابنا پانچ ہزار ہی لگے میں اس وقت تین پانچ ہزار دے رہا بھئی یک تین شرمندگی نہ ہوئے واپس نہ ہونا پاوے اس گالتے پھر کچن آلے پاس سے گئے نے ماں نے ڈار گیا میں کہا اوڑے فرائی پان پجا میرے سے رہی لیکن نہیں جی چاہت بسکٹ لے کے آئیے میں نے کہا ناچتہ کرو تو میں کہا چاہت بسکٹ کہا ناچتہ یہی چل رہے ہیں میں نے کہا لانچچ بھی تو چاہت بسکٹیں ملنے میں کہا وجہ کی یہ کہا ناچتہ مہنگائی میں بڑا پریشان ہوئے ہیں میں کہا یا مہنگائی تو روز بروز ہو رہی ہے بات میں کہا تسی ہے تے خوبصورت ہو خوبصورت ہون دا اے مطلب نہیں کہ جو مو چاہے کہہ دیو میں پھر نکلے ڈالا لائے کہ میں کہا آج میں عثمان بزدار صاحبنا صدی 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 گل کروں کیا میں کہا گیا ہے نا ماریا سلوٹ میں کہا عثمان بزدار صاحب اے نہیں مہنگائی عوام طرح پہ گئی ہے اے کی ہو رہا ہے اے کمیں ٹھیک ہوئے گا میں نے کہا ناچھا ہے تو آگئے میں بھی تیر کو لے ہی پوچھڑا سکتا اے اللہ اے اللہ دیو مندر کو پیٹی جائی تا بندہ تا سو میں جا کے انہوں پچھا بھی مہنگائی تھے مہنگائی کچھے گئے تاڑے بادے کہیں دیسو عوام نو ریلیف دیانگے او ریلیف ہندہ کیے اے تے دس سو پوچھ لو ماں چاہلا ملک صاحب آپ نے علاقے ہیں سب تو مضبوط آدمی نے سرازاد الیکشن لڑیا اور ٹاپ و ٹاپ گئے نے فیصل آبادی چاہتے ایسے لئے پی ٹی ایچ بھی ریسپیکٹ ہے اور ایری ایچ بھی ریسپیکٹ ہے ایک کرونا دے درمیان غریبان دے بڑی مدد کی تھی بھئی کوش لب دائیو نا ووٹ لاب دے ووٹ تے غریبان دے نا امیر تے ووٹ دین دے ہی نہیں اور غریبان دے تابدار آگے نا بلکہ این ہی نہیں اندی پوری فیملی that's why I love جو دو ہی گئے ہیں روٹی تو بغیر ہی آئے ہیں پیسے دی تے نیک بیراج اکھا لے یہی سر تے ماشاءاللہ برجائی بھی سنیں سیاستے چاہ گئی اے تے ہنیو راجہ صاحبہ نے نہیں اپنا زینب راجہ صاحبہ مورے سہیاں یار کی ڈراما کی تھی کی اداکاری کی تھی اور او ڈراما میں تاڑا ویک ہے جی رج کیسر پیا تاڑا ہیرو سی میرا پیا گر آیا میرا پیا گر آیا اے نیسن اے نیسن اے نیسن تے پھر اینڈ تے جا کے تسی گولی ماری تے فوت ہو گئے اے نیسن اے نیسن نہیں ماشااللہ بڑی اچھی ایکٹرس نے مادل بھی نہیں تسی کیوں نہیں مادلنگ کرتے سر اے دے تسی پیارے ہو ماشااللہ واسکر دونو ایڈی کھل لیے ملک صاحب سمارٹ آدمی نے ملک صاحب کر سکتے نہیں سر ہاں جی ہاں جی سر پہلے ایک فوتو بنا لیے پھر اے دیتے فائنل گال کرنے ابھی کار سکتے ہو کہ نہیں ماشااللہ فوتو سے اچھی ہے سر میرا خیال نہیں میڈم کین ای ہے یا شور ماشااللہ اے بکھون جی آہا تینکیو سر تے اوبر مہنگ آئی دا رونا پھر روندے رہے یہ تین سال ہاں دس سال لگے گی دس سال ہاں جی اللہ توڑی آیاتی کرے پر اس گلدی امید کوئی ملکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنی کا آغاز کرتے ہیں چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں بیٹھے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے اس شخص کے واپس آنے کی گیارنٹی نہیں ہے آپ واپس آ جائیں گے اچھا تو آپشنز ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر آمیر لیاقت اور فیاضل حسن چوہان لیفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو مربطاً سمائل کرنی ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں راجہ یاسر ہمائیوں علیم خان اور میاں اسلام اقبال تو یہ بتائیں کہ سیلفی کس کے ساتھ ہے میاں اسلام اقبال سمائل کس کو دے رہے ہیں آپ علیم خان اور کن کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آ گیا یاسر ہمائیوں یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کہ نوجوان بھی لیا ہے انہوں نے سکونو جنہوں نے نہیں نوجوان ان کا حق ہے ٹھیک اگر انہوں نے کیا میں کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب حمزہ شہباز اور جناب بلاول بھٹو نوجوان تو پھر بھی نہیں کوئی لے کیا یہ بلاول بھٹوزہ نوجوان کہاں سے لاؤں گا نہیں حمزہ شہباز کو حمزہ شہباز کو یہ بتائیے سر مجبوری کے تحت ایک بڑی سی تصویر فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے آپ نے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس میں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور زینب راجہ یہ صحیح نہیں لگ رہا آپ بتائیں آپ نے کونسی والی لگانی ہے زینب نوجوان ہے نوجوانوں کے لیے پیغام بھی دینا چاہیے کہ نوجوان کی پکچر لگی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے دوبتی رشتی دو لائف جیکٹس ملک صاحب ایک آپ کے پاس اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دیں گے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ شیری مزاری اور زینب راجہ زینب کو بچا لیں گے ملک نہ بچایا نوجوانوں کو بچانا چاہیے کرونا کا زمانہ ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تصویر نہ لگوا پائیں اور ڈاکٹر شیری مزاری کو لائف جیکٹ نہ ملی ٹھیک ہے اور دونوں کا تعلق پی ٹی ایسے ہے جی زینب آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے کن کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاضل حسن چوہان اور جناب شیخ رشید شیخ رشید بکرز ہی اس ویری انٹرٹیننگ شیخ رشید دیکھ لیں آپ لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک کسا سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف جناب قائم علی شاہ اور جناب اسمان بزدار تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی لوں گی اسمان بزدار کے ساتھ بکرز ہی سچا نائس پرسن وہ ایک بہت فلی فیارت ہی جو ان کو کرنے جب کر رہی ہے جی سیلفی ان کے ساتھ بزدار ساتھ کے ساتھ ہاں ہاں وہ اس پہ بہت لائکس آئیں گے سمائل میں دوں گی شہباز شریف کو بکرز میں کراچی سے یہاں آئی ہوں اور لہور is بیوٹیفول انہوں نے بہت کام کیا تو میں ہم سے سمائل دوں گی یہ نہیں بھول پا رہا یہ کیا کریں گے اور قائم علی شاہ کو میں کہوں گی آت و اٹک ہے ہمارے آپ بھی ٹائٹانک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹانک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید اور ادنان صدیقی ہمائیوں سعید ہوئے ہوئے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچائیں گی کس کو دیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ہمائیوں سعید یا پھر ملک عمر صاحب ملک عمر یہ جی ہمائیوں سعید کیا بات وہ ہمائیوں سعید کی دیوانی ہے تو اس کو جو ہمائیوں سعید کی دیوانی ہے لیکن ایک بات ہے پہلے نام میرا ہی نکلا تھا آپ کا کہاں نکلا تھا نام نہیں انہوں نے ملک عمر فرو کا نام لیا پہلے وہ پوچھ رہی تھی کہ دبونے سے پہلے کہ دبونے والے ہیں کہ نہیں ہیں آپ کچھ پہمی میں نہ رہے انہوں نے بلا کرنا ہوتا وہ بلا کرتا ہے ہم بلا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ وان سائید وہ عام کی مرضی ہے عام جو ہے وہ آگے سے دیکھیں بڑی بے دید ہوگئی کوئی بات نہیں آپ پکی ہیں نا ہمائیو سائید کے لائف جیکٹ کے اوپر پاس سر I'm sorry it's okay چلیں جب ہمائیو سائید وہ لائف جیکٹ لے کے جا رہے ہوں گے تو آپ پیچھے سے آواز ماریے گا میرے پاس تم نہیں ملک کیا ملک سر thank you so much for being on the show بہت بہت شکریہ آپ کا جنب راجہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا سر آ جائیں